بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ بات پوچھی اور یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ویسٹ میں جو فلوسفی ڈیولپ ہوئی اس میں اور اسلام میں کیا اسلامی فلوسفی میں کیا فرق ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فلوسفی نام ہے انڈیپنڈنٹ تھنکنگ کا اور جب ہم اس کے ساتھ کوئی پریفکس لگا دیتے ہیں اس کو کوالیفائی کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ ہم کہیں کہ اسلامی فلوسفی یا کرسٹین فلوسفی یا ہندو فلوسفی تو وہ فلوسفی نہیں رہتی وہ سکولیسٹکیزم جس کو آپ علم کلام کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے کیونکہ فلوسفی میں پہلے آپ آرگو کرتے ہیں سوچتے ہیں اور پھر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں اور جب آپ کسی مذہب کے تحت کسی خاص نظریہ کے تحت آپ فلوسفی کرتے ہیں تو اس کا انطبیق ہوتا ہے کہ فرس یو بلیو اندین یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ آرگومنٹس ان فیور آف آف آوٹ یو بلیو تو جب ایسا ہوتا ہے تو اس کو ہم پیور فلوسفی نہیں کہتے ہیں اچھا پری سوکریٹک فلوسفی سے جب معاملہ چلتا ہے یعنی سوکرات سے پہلے کے جو فلسفہ تھا جس کو افلاتون نے پھر اپنی کتابوں میں خاص طور پر جو اس کے ڈیالاؤگز ہیں جو اس میں اس نے اس کو کیا مرتب کیا اور سامنے لائیا تو سوکریٹ سے پہلے کہ فلسفہ اگر پریٹو نہ لکھتا ہے تو آج بہت سارے لوگ جانتے بھی نہ کیونکہ ان لوگوں کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں برہل اینی ہاؤ وہ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ تھی اور اس وقت فلسفہ نام تھا انسان اور کائنات کی توجی اور تشریح کرنے کا اس وقت سائنس نہیں تھی لہذا جو ریشنل آرگومنٹس تھے اس دور کے لحاظ سے جسد تک پہ انہیں کو سائنس کے بنیاد بنائے گیا مثلاً تھیلیز نے یہ بات کہی کہ زلزلے اس لئے آتے ہیں کہ زمین پانی پر تیر رہی ہے تو جس طرح سے اس کی موجیں بڑھتی ہیں اور تیز ہوتی ہیں تو کشتی یا جہاز ہچکولے کھاتی ہے تو اسی صورت سے زمین جو ہے وہ بھی ہچکولے کھاتی ہے یہ جو ارتکیکس ہیں ان کے لیے ایک ریشنل آرگومنٹ تھا کہ جو اوبزرویشن کے اوپر ممنی تھا اس نے کہا ایسا ہوتا ہے تو زمین بھی اسی صورت سے ہچکولے کھاتی ہے جب وہ آتا ہے یہ فلسفی بھی تھی اور بھائی ایک وقت سائنس بھی تھی یعنی انٹرپیٹیشن یہ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں لوگوں کے ذہن کو وہ قریب کرنے کے لیے کہ فلسفی کا کیا وہ تھا اسی طرح سے آگے ہم چلتے ہیں مثلاً پیتاگورس وغیرہ کو دیکھتے ہیں یا اور لوگوں کو اس ٹریکس کو دیکھتے ہیں اور دیگر لوگوں کو تو اس میں ہمیں اسی طرح کا فلسفہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور وہ آتا ہے کہ جو بھائی ایک وقت تو سائنس بھی ہے کیونکہ کائنات کی تشریح کرنے کی یا جو مظاہر قدرتیں یوں کہہ لیے ان کی آنکھوں کے سامنے اور اس کی تشریح کرنے کی وہ کشش کرتے ہیں اور اس کے لئے فلسفیکل آرگومنٹ آتے ہیں جب آپ پلیٹو کی اریسٹوٹل کی بکس دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارا ایسا مواجیہ وہ مل جائے گا یہ نظریات بنیادی طور کے اوپر مذہب میں جو آئے تو اس کا پہلا پہلا جو ہمیں ٹریس ملتا ہے وہ ایک بہت نامور فلسفی گزرا ہے جو بنیادی طور پر یہودی تھا فیلو دی جوڈیا اسکندریہ کا رہنے والا تھا اس زمانے میں فلسفے کے دو بڑے مرکز ہوا کرتے تھے اور مذہب کے بھی دو بڑے مرکز ہوا کرتے تھے ایک اسکندریہ اور دوسرے ایتھنس اسکندریہ میں وہ پڑھا بڑھا اور اس کے بعد پھر وہ روم بھی گیا جو ایک سلطانٹ ڈیکلیئر ہو چکی تھی ہوئی بعد میں کرسٹن سلطانٹ کے طور کے پر سامنے آئی تو فلسفے کا زور تھا وہ اس نے فلسفے کو سیکھا اور پلیٹانیزم جس کو فلاتونیت کہا جاتا ہے اس کا وہ ایک بہت بڑا گیا کہ ماہر کے طور کے پر سامنے آیا اس نے یہ کوشش کی اپنی کتاب میں فیلو نے اپنی کتاب میں یہ کوشش کی کہ وہ بک آف جینیسز جو بائبل کی پہلی کتاب ہے اس کے تشریح جدید علمی انداز سے جس کو گریک فلسفی کہنا چاہیے پلیٹانیزم کہنا چاہیے فلاتونیت کہنا چاہیے اس کے تحت کریں چنانچہ اس کے کلیکٹڈ ورکس رہیں کلیات آپ اس کو کہہ لیں وہ آج بھی موجود ہیں اب یہ ہوا کہ گویا اس نے جو فلسفیانہ مباعث تھے ان کو یہودیت کی بک آف جینیسز کتاب پیدائش یا تکوین جس کو کہتے ہیں اس کے تشریح میں استعمال کرنا شروع کیا یعنی اب عقیدہ اور فلسفہ یہ دونوں جو تھے یہ ایک دوسرے کے قریب آگئے اور اس نے ان کو منزوج کر دیا یہی چیز آگے چلی اور پھر تقریباً دو سو پچاس میں مراہ ہے ہم پوری تاریخ تو نہیں بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کون کون باز لوگ ہیں لیکن پھر جو بڑا نام آتا ہے وہ پلوٹینس کا آتا ہے جس کو فلوٹینس کا آ جاتا ہے عربی لیٹریچر میں پلوٹینس جو تھا وہ پیتگرس کے طرح سے ایک کہنا چاہیے کہ ایک میسٹک بھی مانا جاتا ہے اس کے جو شاگرد ہیں پورفیری وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پرواز کر لیتا تھا اس نے کئی مرتبہ اس کو گوڈ کا جلوہ بھی اس کو دکھلائی دیا اور وہ ہوا یہ ساری چیزیں تو اس کی جو تھوٹس ہیں اس کو پورفیری نے اینیڈز میں جو ففٹی ٹو اینیڈز ہیں مقالات ہیں اس میں جمع کیا وہ کہنا چاہیے کہ ایک بلینڈنگ ہے بنیادی طور پر فلوسفی کی اور بائبل کی بائبل سے مراد ہماری اول ٹیسٹرمنٹ اور نیو ٹیسٹرمنٹ دونوں ہیں کیونکہ اس وقت تک دو سو پچاس مسیحی سن میں تک بہت زیادہ مسیح جو تھی وہ پختہ ہو چکی تھی اور پھیل چکی تھی اب اس کے کون کون سے سکولز تھے ابھی ہم اس میں بھی نہیں جا رہے ہیں کیونکہ پلوٹینس کا انفلوینس جو ہے وہ ان سب اسکولز کے اوپر چاہے وہ جیوڈیزم سے مطالق ہوں چاہے وہ کرسینٹی سے مطالق ہوں ان سب کے اوپر اس کا انفلوینس جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور یہیں سے ایک بات یہ ہوئی کہ جو گریک فلوسفی ہے یعنی اس کا اثر جو فلاتون وغیرہ کے تھوٹس ہیں ان کا اثر ہم کو پیور گریک اور پیور کرسن اور جیوڈیک فلوسفی میں نظر آتا ہے اور خاص طور پر افلاتون کا یہ نظریہ جس نے بڑی اہمیت اختیار کی کہ جو وجود ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہوتے ہیں ایک مادی وجود ہے اور دوسرا ذہنی وجود ہے ذہنی وجود وہ ہے جو آپ کے ذہن میں ایکزس کرتا ہے اور اسی کی مطابق وہ کہتا ہے کہ باہر جو چیزیں ایکزس کرتی ہیں وہ اسی صورت سے وہی ہوتی ہیں اس نے اس کا مشہور ہے ڈائلاغ میں پیربل آف کیو کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ جیسے مثال دیتا ہے کہ ایک کیو ہے اس میں لوگ دیوار کی طرف مو کیوے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا دہانہ جو ہے غار کا وہ کھلا ہوئے اور لوگ چیزیں جانور وہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو جن کا اکس دیوار پر پڑھتا ہے اور وہ اسے وہاں گنایس کرتا ہے کہ پھر یہ اونٹ گزرا مثلا یہ گھوڑا گزرا یہ انسان گزرا یہ کوئی بوڑا انسان گزرا کوئی عورت گزر تو کہتا ہے کہ ایسے صورت سے وجود جہیں وہ انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں اور یہ جو وجود ہیں جو ہم باہر دیکھتے ہیں وہ خارجی مظہر ہیں اصل وجود وہ ہے یہاں سے وجود کے بارے میں یہ بحث جو پیدا ہوئی تو اس بحث کو مذہبی طبقے نے اپنے لئے استعمال کیا کہ جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں جب آپ جنت کی بات کرتے ہیں دوزخ کی بات کرتے ہیں ملائکہ کی بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر وجود ذہنی ہیں اور جب اس کا کوئی مادی وہ ہوتا ہے تو وجود خارجی اس کا یہاں سے اس فلسفے کو ایکسپلین کرنے میں مدد ملی کہ حضرت عیسیٰ بنیادی طور پر گاڈ بھی ہیں اور سن آف گاڈ بھی ہیں تو اس قسم کے چیزیں جو تھیں وہ مذہبی فلسفے میں آئیں اور پھر ان کا بڑا گہرہ امپیٹ ہے کہ جو پولیٹیکل فلسفی جو اپنے ریلیجس فلسفی میں آیا ذل الہی اور یہ سب کونسپس ہیں یہیں سے پینیٹریٹ کی ہیں ہیمن تھوٹ میں اور منارکیز میں اور سب چیزوں میں اچھا اب جب مثلا کرسٹینیٹی میں اگر آپ دیکھیں تو جو سٹی آف گارڈ ہے آگسٹین کی یا اسی سورت سے ہم سمہ تھیولوجی کا لیتے ہیں تامس ایکوینس کی یا ہم لیتے ہیں کیا نام ہے اس کا کنفیشنز سینٹ آگسٹین کی یا اور کتابیں اس دور میں لکھی گئیں لیٹن میں ان سب میں ہمیں پلوٹینس کا اور گریگ فلسفی کا کردار نظر آتا ہے جو فلسفی پلوٹینس کے تحت ڈیولپ ہوئی اسے نیو پلوٹنیزم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ فلاتونیت کی ہی ایک نئی شکل تھی نئے آرگومنٹس کے ساتھ جس میں جو ریلیجن ہے وہ اس میں ممزوج تھا یا بلینڈڈ تھا یہ جو چیز تھی یہ پھر آگے چلتی ہے مسلمانوں کے دور آ جاتا ہے تو اب جب اسلام کا وہ ہوا ہے گویا کہ انسیپشن ہوا ہے اسلام شروع ہوا خاص طور پر فتوحات ہوئیں مصر فتح ہوا عراق فتح ہوا خود مدینے میں یہودی مدارس موجود تھے جن کا احادیث میں ذکرہ آتا ہے صحابہ اکرام بھی جاتی تھے وہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی ثابت ہے بخاری اور عبدالعود وغیرہ کی روایات سے تو وہاں یہودی جو تعلیم دی جاتی تھی اس میں ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی جاتی تھی یعنی وہ فلوسفی اور تیولوجی جو وہاں ڈسکس کی جاری تھی وہ یہی نیو پلوٹنیزم کے فلوسفی تھی اور مصر میں کیونکہ اسکندریہ مصر میں یہ واقع ہے تو وہاں کے لوگ خوب اچھی طرح سے یہ اسکندریہ جو فلوسفی ہے اور نیو پلوٹنیزم اس سے اچھی طرح سے واقع بھی تھے اور اپنی کتابوں میں اس کو استعمال بھی کر رہے تھے اسی زمانے میں ایک کتاب کہنا چاہیے کہ وجود میں آئی جو اسکرائب کی گئی اس کا نام تھا وہ تھی سوڈو تھیالوجیکا سوڈو تھیالوجیکا یہ پلیٹو اس سے ارسٹوٹل سے منصوب کی گئی کہ ارسٹو کے کتاب الہیات پر سوڈو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ارسٹو کے کتاب نہیں ہیں اور اس میں خالص وہی دلائل جو بعد میں جو ہمیں تامہ سیکوینس میں اور سومہ تھیالوجیکا میں یا اور جو وہ ہیں نیسٹورینز میں ان میں نظر آتے ہیں وہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اس کے ایکسپلینیشن جو ہے ان چیزوں کے اس کے تحت الہیات کی تشریح جو ہے وہ کی گئی یہ کتابیں نیو پلوٹنیزم کی اور سومہ یہ جو ہے اپنے سوڈو تھیالوجیکا اور دیگر کتابیں یہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں پہلے پہلے مروان کے دور میں مروان اول کے دور میں ترجمہ ہوا کچھ میٹمیٹیکس کچھ جیوگرافی کچھ جیمیٹری وغیرہ کی کتابوں کا کوئی ایسٹرولوجی پہ ایسٹرونومی پہ لیکن یہ چیز بڑی بنومیہ نے اس کو انہینس کے آباد میں باسی کے دور میں بہت سارے وجود تھے وہ وجود میں آئیں بہت کتابیں اس کو بلکہ ایراف ٹرانسلیشنز ہی کہتے ہیں یہاں پہ غلطی مسلمانوں سے یہ ہوئی کہ وہ پلوٹینس کی کتابوں کو وہ افلاتون کے کتابیں سمجھے اور انہوں نے ان کتابوں کو ان نظریات کو افلاتون سے منصوب کیا جبکہ وہ فلاتون کے نظریات نہیں تھے پھر لے وہ پلوٹینس کے نظریات تھے خاص طور پہ انہیٹ کے جو لاسٹ تھری ڈسکورسز ہیں وہ وہاں سے چیزیں جو تھیں وہ لیکن تھیں خیر یہ بعد میں لوگوں کو پتہ لگا جب یہ عربی لیٹریچر پہنچا یورپ اور یورپ میں لیٹن میں اور گریک میں یہ چیزیں دریافت ہی پڑھی گئیں تو پتہ پتہ لیے لگا کہ یہ پلیٹو کا لیٹریچر نہیں ہے بلکہ پلوٹینس اور اس کے جو مکتب ہے نیو پلوٹینیزم یہ اس کے کتابیں مسلمانوں نے بھی یہ چیز ریالائز کی اور رکھیا چنانچہ ابن رشد جو تونس میں وہاں تھا اپنے سپین میں اس وہ کیونکہ گریک سے برای راست ارستو کو اور فلاتون کے کتابوں کو ترجمہ کرتا تھا تو یہ ریالائز کے یہ لیٹریچر جو ہے یہ ارستو کا اور فلاتون کا نہیں ہے بلکہ یہ ایٹس سمتھنگ ایلس اور پھر پلوٹینس کی اس نے نشان دی کیا گیا اینی آو اس سے قطع نظر جو تھارٹس آئیں ان کو مسلمانوں نے اپنے لئے استعمال کیا اپنی تھیولوجی کی ایکسپلینیشن کے لئے اور یہ وہی تھارٹس تھی یہ وہی آرگومنٹس تھے کہ جو اس سے پہلے کرسچن اور وہ آج تک اس کو استعمال کر رہے ہیں اور خاص طور کے اوپر جیوز انہوں نے اپنی تھیولوجی کے لئے اس کو استعمال کیا تھا وہ پھر مسلمان فلسفرز کے ذریعے سے آیا یہاں پہ ہم ایک وضاعت اور کر دیں کہ فارابی اور ابن سینہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھیں تھیں وہ بنیادی طور پہ ورہراست یونانی لیٹریچر پڑھ کے نہیں لکھیں تھیں ان کو جو عربی ٹرانسلیشن سے یا جو مصر میں یا دیگر علاقوں میں ایران میں بہت سے لوگ جو تھے جب ایتھنز میں اور اسکندریہ میں فلسفر کی تعلیم پر پابندی لگائی گئی تو وہاں سے سکولرز نکلے اور وہ انہیں ریاض میں آگئے تو وہ اپنی تھوٹس کو بھی ساتھ لے کر آئے ٹرکی میں آئے ایران میں آئے تو ان کا انفلوینس تھا وہ مسلمانوں کے اوپر مرتبی کے آیا اور وہ آرگومنٹس جو تھے اب دیکھیں مثلا گوڈ کا تصور ہے اس کے ساتھ انجلز کا تصور ہے ریولیشن یعنی وحی کا تصور ہے پروفیٹس کا اور اپاسٹلز کا تصور ہے جنت دوزخ کا تصور ہے یعنی ریوارڈ پنیشمنٹ کا اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ مورلز ہیں اور ساری چیزیں ہیں یہ چیزیں تو تینوں مذہب میں مشترق ہیں بس یہ کہ جب یہودی اس کی کوئی تائید میں سکرپچر کو نقل کرتا ہے تو وہ اول ٹیسٹرمنٹ کو نقل کرتا ہے کرسین جو نقل کرتا ہے تو نیو ٹیسٹرمنٹ اور اول ٹیسٹرمنٹ دونوں سے مذہب لیتا ہے تو مسلمانوں نے اس میں قرآن مجید سے وہ کرنا آرگومنٹ جو لانا شروع کی کہ یہی بات یہ قرآن میں کہی گئی یہ اس طرح سے ایسا چنانچہ آپ کلامی لیٹریچر جس کو غلطی سے مسلم فلوسفی کا لیٹریچر کہا جاتا ہے وہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں آپ کو برابر سے افلتن اور ارستو اور ان کے اقوال جو ہیں اور نیو فلاتینیت تو مسلم علم کلام جس میں امامی علم کلام بھی شامل ہے اور غیر امامی علم کلام بھی شامل ہے ان سب میں جو فلوسفیکل ڈیولپمنٹ آپ جو کہلیں گے جو بعد میں سکولیسٹک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ساری کی ساری ایک ہی اس کا شجرہ جو ہے شجر نصب وہ ایک اشارہ کیا تھا اور اس میں ہم نے آپ سے یہ بات کہی کہ پلوٹینس کو پیتھاگرس کی طرح سے ایک روحانی شخص سمجھے جاتا ہے تو اینیائٹ کے جو ففٹی ٹو ٹری ایٹیز ہیں ان میں ڈسکورسز ہیں ان میں آپ کو یہ روحانیت جو ہے وہ بہت واضح طور کے اوپر مل جائے گی کہ جہاں وہ اس کو ایک اسٹریک میننگز میں اور روحانیت کے طرف ہو لے کر جاتا ہے اس کا اثر کرسچن کہنا چاہئے کہ مسٹسزم پہ بھی پڑھا کبالہ کا لیٹریچر جو ہے یہودی مسٹسزم اس کے اوپر بھی پڑھا پڑھا اور پھر مسلمانوں کے اوپر بھی پڑھا آپ اگر ابن عربی کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ابن عربی کے وہاں آدھے سے زیادہ پلوٹینس کوٹ کیا ہوا ہے جس کا وہ نام نہیں لیتا ابن عربی شیخ اکبر اور جہاں ان کے وہاں پھر جا کے فلسفہ اور روحانیت یعنی مسلم ٹریڈیشن میں اس طرح مکس ہوتے ہیں اور پھر وہی چیز جو ہے وہ شاب الدین سوروردی میں آتی ہے جنہوں نے حکمت الاشراق لکھے اور وہ اسٹرن جو کہنا چاہئے کہ حکمت ہے اس کے طور کے اوپر سامنے آئی اور پھر اگر ہم شیعہ ٹریڈیشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح مسلم ٹریڈیشن میں اس کا ارتقاء ہوا ہے یعنی غیر شیعہ ٹریڈیشن میں کہ ابتدان تو دونوں کا کہ آرگومنٹ سے ایک سے رہے وہ رہا اس کے بعد شیعہ سنی میں جب اس کی تقسیم کرتے ہیں امامی غیر امامی میں ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں تو ابن عربی اور شاہ بدین سوروردی کا جو فلسفہ ہے وہ اہل سنت میں بھی چلتا نظر آتا ہے وہی تصوف اور تصوف اور وہی چیز جو ہے وہ مشیعہ میں بھی نظر آتی ہے چاہے اس میں حیدر آمولی ہوں چاہے اس میں میر باقرد آماد ہوں چاہے عبدالقاسم فندرسکی ہوں چاہے میر باقرد آماد کے شاگرد ملہ صدرہ ہوں اور چاہے ان کے شاگرد جو ہم بڑے بڑے نام آپ سے عرض کر رہے ہیں ہاہ حادث سبزواری ہوں اور حادث سبزواری کے بعد بڑے بڑے نام اگر ہم لیتے ہیں تو ان میں دو تین بڑے نام آتے ہیں جیسے وہ مدحسین تبا تبائی ہیں اور آیت اللہ العظماء آیت اللہ خمینی ہیں اور آیت اللہ متحری ہیں ان کے وہاں جو فلسفہ اور فلسفہ اشراق اور اس کے ساری بحثیں ہیں آپ ملہ صدرہ کی اگر الحکمت المتعالیہ جو اسفار اربع کے نام سے مشہور ہے نو جلدوں میں شائع ہوئی اس کو دیکھیں اس کی شرعوں کو دیکھیں محمد آپ دیکھیں جو اسی پہ بیس کرتی ان سب میں آپ کو ابن عربی کا اور شاب الدین سوروردی کا نہ صرف انفلوئنس ملے گا بلکہ انتہا درجے کی تعظیم آپ کو ملے گی جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں امام خمینی ہوں چاہے ملہ صدرہ ہوں چاہے مطاری صاحب ہوں محمد سین تبا تباہی اور ان کے مکتب کے اور لوگ انتہائی تعظیم سے دونوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کے افکار سے استفادہ کرتے ہوئے وہ روحانیت اور اس کی بیس جائے وہ آگے چلاتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ بات واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فیلوسفی کے طور کے اوپر نہ کرسچن کرسچنٹی میں کوئی فلسفہ ڈیولپ ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ کرسچنٹی لگی ہوئی ہے جودائزم یا کہہ لیں پھر کہ ویدک فیلوسفی جو کہی جاتی ہے مسلم فیلوسفی کہی جاتی اس نام کی تو کچھ چیز ہے نہیں لیکن جو ہمارے یہ تین مذائب ہیں یہودیت کرسچنٹی اور اسلام ان میں ہمیں اولاً اس کا انفلینس ہمیں ملتا ہے گریک فلسفی کا اور اس کے بعد نیو پلوٹنیزم کا انفلینس ہمیں ملتا ہے پھر جو کرسچن اسکلسٹکس تھے ان کے آرگومنٹ ہمیں مل جاتے ہیں ابن رشت وغیرہ کے وہاں اور دیگر اس میں پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں جیسے ابن تو فیل ہے ابن باجہ ہے ان سب کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو واضح طور کے اوپر نیو پلوٹنیزم کا اور اس کا انفلینس مل جائے گا فارابی کے وہاں مل جائے گا بولی سینہ کے وہاں رسائل اخوان صفہ ہوں چاہے حمید الدین کرمانی کی کتابیں راحت اللہ اور علی مامہ وغیرہ ہوں اس میں آپ کو بہت کلیرل مل جائے گا اگر آپ نے سب لٹیچر پڑھا ہوا ہے نیو پلوٹنیزم وغیرہ کا تو آپ کہیں گے یہ تسیم چیزیں جو ہم پڑھتے چلے جارے ہیں اور سیم is the case with امامی philosophy امامی اس میں بھی یہی باتیں جنہیں یہ ڈسکس سنی ہوا اب جب ہم یہاں تک آگئے تو ہمیں اس بات کو بھی مدی نظر رکھنا چاہیے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے مذہب کی اور ریلیجن کی ریلیجن کی اور سائنس کی ریلیجن کی اور اسٹیٹ کی یورپ میں امریکہ میں اور سائنس جہیں وہ انڈیپنڈنٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں اور مذہب کی نفی کر دی جاتی ہے یہ کہ دیا جاتا ہے کہ کہ جس کو بلیف کرنا ہے وہ کرے اور کرسنٹی کا بیشتر حصہ جہ وہ سائنٹیفک کہنا چاہیے کہ سکروٹنی کے زیرے بیس آجاتا ہے تو اس میں پھر آٹرائٹ ریلیجن کو ہی ریجک کر دیا جاتا ہے یہ مرحلہ وہ ہے کہ جب یورپ میں انڈیپنڈنٹلی سائنس بھی انوینٹ ہوئی ہے اور فلوسفی بھی انوینٹ ہوئی ہے چاہے وہ پیور فلوسفی ہو چاہے پولیٹیکل فلوسفی ہو چاہے اکنومک فلوسفی اس کے جبی برانچز ہیں اسی طرح سے کیمسٹری ہے فزیکس ہے اسٹرو فزیکس ہے یہ سب انڈیپنڈنٹ فرام ریلیجن یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اور کرسینٹی نے اس بات کو محسوس کیا کہ انہیں ایک نئے نئے فلوسفی کی طرف لوجیکل فلوسفیکل اسکولز کے تحت اور آرگومنٹ کے تحت پھر اپنی فلوسفی ڈیولپ کرنا شروع کی اس میں لیبرل فلوسفی ہے کچھ فلوسفی ان کی کرسینٹس کے لوجیکل پوزیٹیوزم کے تحت ڈیولپ ہوئی کچھ جو چیزیں ہیں وہ یعنی لیبرل فلوسفی اس کے ساتھ اور آگے اگر ہم بڑھیں تو ہمیں ان کے وہاں تیولوجی نظر آتی ہے جس کو سسٹیمیٹک تیولوجی کہتے ہیں اور تیولوجی وید ہیلپ آف سائنس یہ ایک علیہدہ سائنٹیفک تیولوجی جو ہے یہ ایک علیہدہ چیز ڈیولپ ہوئی سیف کیا جا سکے ریلیجن کو لوگوں کے جا سکیں فیت کے ساتھ ساتھ انفرچنیٹلی مسلمانوں میں ہمیں ایسی کوئی تحریک نہیں نظر آتی کہ جہاں اس قسم کی کوئی ریلیجن فیلوسفی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہو مسلمان کچھ ہیں جو فلسفی فلسفی آینا طور پر سوچ رہے ہیں کچھ ان میں ٹریڈیشنلزم سے ڈیوییشن ہیں جن میں کچھ نام لے جاتے ہیں جیسے عبدالکریم سروش کا نام لے جاتا ہے اور ارکن کا نام لے جاتا ہے اور دیگر لوگ ہیں تارق رمضان کا نام لے جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے یعنی دس پندرہ کے نام تو ہم لے سکتے ہیں لیکن ان کی جو اپروچ ہے وہ کوئی نئی فلوسفی یا نئی تھیالوجی نہیں کریئٹ کر رہی کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کوئی نئی تھیالوجی کریئٹ کی ہے جس سے نوجوانوں کے مسائل جہیں وہ ان کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے اب وہ سوالات کسی صورت سے اس کو انہوں نے آنسر کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ یہ لوگ جہیں انٹرڈیوز کرنے ہم بھی اس کوشش میں لگے میں ہیں اور ہمارے بھی بارہ لیکچرز ہمیں سسپ کے کہ ہم نے اس بات کا تحقیق جائزہ لیا کہ مختلف ریجنز میں جیسے پہلے ایک سو پچاس سال جہیں تاریخ اسلام کے اس میں اسلام تھارٹ اور خاص طور پر تھیالوجی اور جریسپردنس یعنی فق وہ حصول فق اور فق کیسے ڈیولپ ہوئی تو وہ ایک علیہ دا سینیریو بنتا ہے اور ڈیرھ سو سال کے بعد جب فرقے باقیدہ سکولز وجود میں آ جاتے ہیں فرقے ہم نہیں کہیں گے تو پھر اس کا ڈیولپمنٹ بلکل مختلف طرح سے ہوا اور اس میں انٹرسٹنگلی یہ بات ہے کہ مثلا مصر میں بسرا میں شام میں آپ کے برسغیر میں اس کے بعد آپ ایران میں اور دیگر علاقوں میں ادھر انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ میں ریجنلی جو تھوٹس ڈیولپ ہوئیں چاہے وہ تھیالوجی سے مطالق ہوں چاہے جریسپردنس سے مطالق ہوں چاہے اسلامی law سے مطالق ہوں وہ ریجنل مسائل کو ایڈریس کرنے والی تھیں انفرچنیٹلی ہم نے اس کو ایسے پیرڈائیم نہیں ایڈاپ کیا ہمارا تیسز یہ ہے کہ there is no single interpretation of اسلام which may be valid for all regions which may answer the questions of every region which may be valid for different communities or all communities بلکہ کیونکہ لوگوں کے مسائل مثلا اب اس وقت اگر ہم یورپ امریکا کو نہیں وہاں کا مسلم جہ ہے he is living in a very different circumstances very different from the circumstances in which we people live here in Pakistan can ٹھیک ہے یا انڈیا یا ولایت فقی کے تحت جو ایران میں مسلمان یہ شیعہ جو رہ رہا ہے اس سے بالکل مختلف environment میں وہ لوگ رہ رہے ہیں سائنسز کے تحت اور مختلف laws کے تحت جہاں alternative systems ہیں وہ بھی موجود ہیں کو question کرنے والا کوئی نہیں تو ہم اس بات کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو لکھا بھی جا رہا ہے اس کے اوپر پڑھا بھی جا رہا ہے کہ جو approaches ہیں ان کو region wise اسلام کا جو paradigm ہے قرآن کا سنت کا خاصتہ پر قرآن کا اس میں رکھتے ہوئے اس کی understanding جو وہ for solving the problem society and the community اس approach کے تحت اور پھر ایک wide umbrella میں پوری دنیا کے جو مسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا framework بنایا جائے جس کے تحت مسلمان اپنی زندگی گزار سکیں اور یہ جو بائی فرکیشن آپ کہلیں اور تقسیم ہے کہ حنف فق شافعی مالکی اور ہمبلی اور امامی فق یہ تقسیم اب ختم ہونے چاہیے کیونکہ یہ تقسیم جو تھی وہ ایک خط تک کارامت تھی اور جب مثلا ایران جو تھا وہ کہاں سے کہاں تک تھا جو آپ کا عثمانی سلطنت تھی وہ ترکی سے لے کر اور مصر اور فراس کے کچھ اسے تک پھیلی تھی اسپین تک اس کے اثرات تھے یا جب مسلم امپیریلزم شروع وہاں یہ ہو سکتا تھا کہ مالکی فق یا شافع فق یانا فق جو ہے وہ فق اف اسٹیٹ ڈیکلیر کر دی گئی اور سب نے اس کے تحت پھر کرنا شروع کر دیا نظام اس کے تحت بن گیا in our times it is not possible اور پھر یہ کہ لوگ اس کو سنہ سے لینے کو تیار بھی نہیں تو قرآن اور سنت اپنی جگہ پہ باقی جو فق ہے جو ریسپرڈنس ہے آپ کی اصول الفق اور اس کے ساتھ تھیلوجی it is man made it is human construct بہت آلی دماغ لوگ تھے جنہوں محنت اس میں کی سب کیا but they were bound in time place and circumstances انہوں نے اپنے طور پہ بہترین interpretations دیں بہترین efforts کی اب ہمارا time change ہو گیا place change ہو گئی global village بن گیا اور circumstances جہیں وہ region to region بالکل مختلف ہیں اب ہم اس کے اوپر interpretation کو ایک single نہیں سمجھ سکتے نہیں بنا سکتے لہٰذا ضرورت ہے کہ نئی philosophy کو develop کیا جائے new scholisticism جو ہے science of philosophy کی اس پہ basis پہ وہ استوار کیا جائے جو فقی مسائل ہیں ان کو نیس رس سے address کیا جائے اور according to the needs of the society ان کو address کیا جائے تاکہ ہم کہنا چاہیے کہ اسلام کو لوگوں کے لئے ایک ایسا مذہب کے طور پر introduce کریں کہ جو ایک ہوا میں معلق نہیں آیا بلکہ یہ society کے مسائل حل کرنے کے لئے اور جب ہم ایک مرتبہ لوگوں کے مسائل society کے مسائل قرآن اور سنت کے تحت اور اسلام پیراڈائم میں حل کرنا شروع کر دیں گے تو then it will be acceptable for I think all regions the component parts of the human world اگر ہم ایسا نہیں کر سکے اور ہم دعوے صرف کرتے رہے تو پھر یہ religion کہیں پھر مستقبل میں کھڑا نہیں اب اگر ہم بات کریں جو گفتگو شروع کے مسلم برٹرن رسل ریچرڈ ڈاکنز اور اس قسم کے دوسرے ہزار یہ دو اب اس وقت ایک نمیندے بن گئے ہیں اور یہاں پھل سارتر ہے وجودیت کا جو existentialism کا تھا کارل پاپر کو ہم لے لیں اور دوسرے ان کو لے لیں تو basic جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کی بنیاد کہہ پر ہے ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ human intellect has no boundaries اور human knowledge has no boundaries discoveries ہوتی چلی جا رہی ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں یعنی ہم science کو اگر ہم Galilio اور Copernicus تک ہم لیں اس سے پہلے تک تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک بہتی زبدست science جو تھی وہ موجود تھی لیکن then people invented the science itself کہ جو آپ کے اگر آپ طب میں آ جائیں تو آپ کہیں گے کہ لوی پاسٹر نے جو بیکٹریریا کا اور وائرس کا اور ان سب کا بعد میں جو سائنس دانوں نے نظریہ دیئے ڈیزیزز کو اور کیور کو کرنے کے لئے میڈیسن میں جو نظر یہ آئے اسی صورت سے کوپرنکس نے گیلیلیو نے اور بعد میں جیسے ہمارے دور میں تک آتے آتے سٹیفن ہاکنز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں یہ لوگ آئے ہو بلایا جیسا تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ even سائنس was invented 300 years 250 years back اور اس کے جو ہائپوتھیس کو پروف کرنا اس کو پھر سامنے لانا اور اس سے لاز بننا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو اصول بنے یہ سب کوپرنکس اور گیلیلیو وغیرہ کے باعت چیزیں شروع ہوئی ہیں یہی چیزیں پھر سائنس میں کے اور فیلز میں میڈیسن وغیرہ میں اپلائی کی گئی اب آج ہم دیکھتے ہیں مستقل ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ناسا کی ڈسکوریز ہیں یا جو اس میں ہمون باڈی کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے یا آرکیلوجیکل فائنڈنگز اور ان کے اوپر ڈی ای ٹی 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 بغیرہ ہو رہی ہے وہ آپ یہ کہیں کہ حضرت مو علیہ السلام کا زمانہ آج سے ڈھائی آج تین آج سال پہلے کا ہے تو حضرت آدب علیہ السلام تک اگر دس نسلیں گزری ہیں تو چار آج سال آپ رکھ لیں کہ مہیمن لائیو جی اس کی چار آج سال ہو گئی یہ نہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور نہ اس کی کوئی آتھینٹیسٹی ہے یہ تو بیبلیکل ایکاؤنٹس ہیں ان کے بینا بینا ایک ہائپوتیسز قائم کیا گیا اس وقت جو فوسلز نکل رہے ہیں اور دریافت ہو رہے ہیں چائنہ میں اور فیرکہ میں اور آسٹریلیا میں اور مختلف جگہ وہ تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پانچ لاک سال پہلے سے انسان موجود ہے اب یہ بتاتی ہے کہ ہم انسان کہتے کہ وہ کھڑا ہو کے چلنے لگا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کرنے لگا اس سے پہلے کی جو سٹیج ہے وہ نینڈر تال مین ہے لیکن سوال یہ پیدا ہو مین کی بھی ایسی کولونیز دریافت ہوئی ہیں جن کا ڈین اے کیا گیا تو پتہ لگا کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے ہیمن بین سے اور اس کے نتیجے میں انسان کی شیپ اور ڈین اے اور یہ وہ چیزے چینج ہوئیں تو اب جو بیچ کا لنک ہے موڈرن ہیمن بین سے اور نین تل مین کے درمیان مثلا وہ ایک لنک دریافت ہو گیا تو ریسرچ ریسرچ ہے وہ چیز میں چلتی رہتی ہے وہ نظریات وہ قائم رہتے ہیں اور ان کو کرنسی حاصل ہوتی ہے دنیا میں کہ جو اپنے کو اپڈیٹی رکھتے ہیں اور جو سینٹیفک ڈسکوریز ہوتی ہیں ان کو قبول کی چلے جاتے ہیں اس کو سینٹیفک ڈسکوریز لیتے ہیں اس کو ڈاغما اور عقیدہ نہیں بنایا کرتے کیونکہ یہ چیز جو ہیں یہ ریسرچ ہے جو بڑھتی رہے گی انسان مذہب کے تحت اپنے آپ کو کلچر کرتا رہے زیادہ مورل ہیمن بینگ بنتا رہے زیادہ ویل بیہیوڈ بنتا رہے اور اس کے ساتھ کائنات کو مسخر کرتا رہے جی جی ریچرڈ ڈاکنز وغیرہ جو بات کرتے ہیں لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں ریچرڈ ڈاکنز پر لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا اس کے اگر آپ تردید کرنا ہیں تو آپ تھیلوجی سے تردید نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو سینٹیفک ریسرچ کے ہی اس پر رانا ہوگا کہ آپ آخر کہیں کہ تمہاری یہ ریسرچ ہے جینز کے اوپر اور دیگر اس کے اوپر گوڈڈ ڈیلیوزن جو اس نے لکھی اپنے جینز کے اوپر جو اس کی کتاب ہے تو نون سیمپیتیٹک جو کرتا ہے کروڈ جینز کے اوپر جو باتیں وہ سب کرتا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر سینٹیفک ریسرچ ہے جنیٹیٹک ریسرچ چینج ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے جواب ہم بائبل سے یا سکریپچر سے یا ہم قرآن سے دینے کی کوشش کریں یہ چیزیں مذہب کو کمزور کرتی ہیں یا بیٹر رسل نے لکھی اس کا کس سنجیدہ فلسفر نے کس سنجیدہ طور پر جواب دیا کسی ایک نہیں اس لیے کہ جو اس میں سوالات اٹھائی ہیں وہ ریلیجن کے اور ہیمن تھارٹس بنیادی سوالات ہیں اس کا جواب آپ نہیں دیتے پھر آپ کہتے ہیں کہ برٹن رسل تو ملید ہے یہ اس کو مار ڈالنا چاہیے وہ آپ کہتے رہے مسلمان اس پر فتوے لگاتے رہے کرسند اس پر فتوے لگاتے رہے ہم ان تھارٹس کی تائید نہیں کر رہے ہم آئے جاتا ہے آپ سولیڈ آرگومنٹس کے ساتھ سامنے آئیں اور آپ لکھیں why am muslim اس نے ابن ورراق نے کتاب لکھی why i am not a muslim کس سنجیدہ شخص نے اس کے جواب دیا ٹھیک دشتی نے کتاب لکھی 23 years نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ علم کے خلاف وہ مشتہدین کے خاندان کا خود فارغ تحصیل تھا مشتہد کے درجے تک اس نے درسہ خارج تک پڑھا تھا سب کش تھا کس چیز نے اس کو 23 years لکھنے پہ مجبور کیا وہ جیل میں ڈالا گیا اس لیے کہ people have questions but religious people have no answer valid judaism نے بھی face کی islam بھی face کر رہا ہے اور دگر religions جائیں وہ بھی face کر رہے ہیں تو فر گوڈ سیکھ کم آن کم آن آن کم پیردائمز نیو تینکنگ نیو فیلوسفی آن نیو سائنس آن آن دیت تبھی ہم ریلیجن کو اس اس میں ان ریلید کرپائیں